پرامن طریقے سے اتجاج نہ کیا آپ نے یہ ظلم جو ہو رہا ہے اس ملک سے ہمیشہ کے لیے آپ غلامی کریں گے اور غلامی انچوروں کی کریں گے کوئی آپ کا مستقبل نہیں ہے اب تک آٹھ ناؤ لاکھ پاکستان کے پروفیشنز ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں جو چھوڑ کے جاتے ہیں کئی انبسے بزنسز تھی بے روزگار کر کے چلے گئے ہیں لوگوں کو پڑے لکھے جو ملک پیسہ خرچ کرتا ہے جن کے اوپر وہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں شوکت خانم سے چار بڑا مشکل ہے کینسر کے سپیشلس ڈاکٹرز چار ہمارے اہم ڈاکٹرز وہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں لوگ مایوس ہو گئے ہیں یہ طریقہ نہیں ہے چھوڑ کے جانے کا کھڑے ہو کے لڑنے کا ہے جہاد لڑنے کا ہے اور آپ سب کو میں جیل میں جاتا ہوں یا مجھے یہ کچھ کر دیتے ہیں آپ سب نے کھڑے ہونا ہے کبھی ہار نہیں ماننی آخری گین تک مقابلہ کرنا ہے آپ نے اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ واضح طور پر قرآن میں کہتا ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے یہ جو پلان بنایا ہوئے ہیں آج کا میں پھر سے بتا رہا ہوں ساری قوم کو کہ یہ کرنے جا رہے ہیں لیکن مجھے جو افسوس ہے کہ دیکھئے ان کے ذہن پنجاب پلیس کی لوگ مار دیں گے خودی یہ پہلے بھی انہوں نے اس طرح کی حرکتیں کی ہوئی ہیں جن کے اندر نہ کوئی انسانیت ہے نہ ان کوئی کوئی سوچ ہے ان کے بیوی بچے ہوں گے ان کو مار دیں گے صرف اس لیے کہ عمران خان کو ہمارے لوگ مارے ہوں تاکہ مومنٹ ختم ہو جائے اس سے مومنٹ نہیں ختم ہونے لگی یہ ایک آگ کی طرف جا رہا ہے یہ وہ چاہے گا جو اس ملک کا دشمن ہے کہ ملک میں تباہی مجھ جائے سیول وار ہو جائے تباہی ہو جائے کہ کس طرف جائے گا ملک سارے پاکستانیوں کے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو اوپر بیٹھ کے ملک کے فیصلے کر رہے ہیں ان سے بڑے غدار کوئی نہیں ہے کون آدمی اس طرح سوچ سکتا ہے کہ اپنے ملک میں صرف اپنی چوری بچانے کے لیے اور اپنی جائدہ دیں اور جو چوری کا پیسہ باہر پڑا ہے وہ بچانے کے لیے اس ملک تباہی کی طرف جائے اور انتشار ہو انشاءاللہ آپ سب سے ہفتے کی رات کو تراغیاں کے بعد منارے پاکستان میں ملاقات ہوگی